اسلام علیکم جی میں ہوں ایسن علی آج ہم اس کلاس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اگر اس چگہ پر فیٹ نکل آئے آپ کی چیکس باہر نکل آئی ہیں آپ کی ڈبل چین نکل آئی ہے تو اس کی ایکسائز کیسے کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی لور بارڈی پتلی بھی ہے لیکن آپ کی اگر اس چگہ پر فیٹ نکل آئے تو آپ کا فیزیک بری سی لگتی ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی پارٹی میں یا کسی ایسے فنکشنل سکول کالج یونیورسٹی کہیں جا رہے ہوتے ہو تو آپ کو اپنی جان بری لگ رہی ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو پیچھے پیچھے ہائٹ کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کی ڈبل چین نکل آئی ہے یا یہاں پہ فیٹ نکل آئے تو آپ کو میں دین چار ایکسائز بتاؤں گا تو وہ آپ ایکسائز کریں تو آپ کا یہاں کا فیٹ ختم ہو جائے گا اور یاد رہے یہ ایک ایک ہفتے دو ہفتے میں نہیں ختم ہوگا تو آپ اس کی مسلسل ایکسائز کرتے کہ اس میں اس کا اپنے ایک پروسیجور ہوتا ہے اپنے ایک پروسیس ہوتے ارام ارام سے فیٹ جاتے تو آپ کو میں ایکسائز بتاؤں گا سب سے پہلے ایکسائز آپ نے اپنے یہ جو یہ چیکس ہیں اس کو اندر کی طرف کھینچنی ہے ایسے کر کے فیٹ سے کھینچنی ہو رہے ہیں ایسے دونوں ساتھ کر کے یہ آپ صبح تھوڑی سے ایکسائز کریں دن کو ایکسائز کریں اور رات کو کس طرح ایکسائز کریں آپ بیس بیس کے ساتھ کریں بیس صفح کریں پھر بیس صفح کریں پھر بیس صفح کریں اس طرح صبح بھی کریں شام کو بھی اور رات کو بھی چھیکے کس طرح کریں گے اس کو اندر کی طرف ایسے کریں یہ یہ آگی پہلی ایکسائز دوسری ایکسائز آپ نے اپنے نیچے والے لپس کو اوپر لے کے ساتھ ٹچ کرنے ایسے نیچے والے کو اوپر لے کے ساتھ ٹچ کرنے ایسے اور ساتھ آنے اوپر بھی دیکھنے ایسے اور ساتھ اوپر بھی دیکھنے اور دونوں کام ایک ساتھ کرنے اٹس پس اوپر کرنے اور ساتھ دیکھنے دیکھنے بی seekers ایسے اب میں پراؤپر کر کر رائعا تھا یہ ٹو ٹھیکے نیچے والے لaffес کو اپر آنے ایک ساتھ ساتھ اوپر دیکھنے اس کے بھی آپ ہنے ساتھ لگائیں بیس پیس کے صبح اور دوپیر اور شام کو جیسا دوائی ہوتی ہے صبح دوپیر شام لینی ہوتی ہے آپ نے یہ ایک سائز بھی ایسے ہی کرنی ہے نیکس ایک سائز میں آپ نے ایک چیئر کی مدد لینی ہے آپ کسی بھی فیملی گیدرنگ میں یا گھر میں کئی بھی چیئر پر بیٹھ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ کے بیٹھیں ایسے یا ایسے خیر ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے ایسے رکھ کے بیٹھیں چیئر نہیں ہے آپ اپنے گھٹیں پر ایسے رکھ کے بیٹھیں یہ ڈبل چن کے لیے ایک سائز ہے ایسے رکھ کے بیٹھیں اس کے بعد نیکس ایک سائز یہ ہے کہ آپ چونگم کھایا کریں چونگم ہوتے ہیں اس کو کھایا کریں اس سے بھی آپ کے یہ جبروں کی ایری ہے اس کی ایک سائز ہوگی اور یہ اندر ہو جائیں گے اس طرح کیا آپ یہ ڈبل چن کا فیٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا اپنا خیار رکھی گا دعا میں یاد کری گا اللہ حافظ